اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو آج کی جو ہماری نیو ویڈیو ہے وہ ہے چلی وائٹ ساوس پاستہ تو اس کو کیسے بناتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین میں پانی ڈال دیا ہے جس کو ہم بوائل کریں گے اور بوائل ہونے سے پہلے ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اوائل آپ ون سے ٹو ٹی سپون اوائل ڈال سکتے ہیں اس کے اندر تو ابھی میں اس کے اندر اوائل ڈال رہی ہوں اور اوائل کے ساتھ ساتھ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تھوڑا سا نمک تو ابھی میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اس کے اندر اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو بوائل ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانی جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پاسٹا تو میں پاسٹا ڈال رہوں اس کے اندر اور اب میں اس کو اچھی طرح سے بوائل کر لوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاسٹا جو ہے وہ بوائل ہو چکا ہے اور پاسٹا ریڈی بھی ہے اور اب ہم سوچ ریڈی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ پین لے لیے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں بڑا والا چمچہ ون ٹی سپون بٹر تو سب سے پہلے میں بٹر ڈال رہوں اس کے اندر اور ہم اس کو ابھی میلٹ کرتے ہیں پہلے سب سے پہلے بٹر جو ہے وہ آل موسٹ میلٹ ہو چکا ہے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ پورا بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو جائے تو بٹر جو ہے وہ میلٹ ہو چکا ہے اور اب میں اس کے اندر ون ٹی سپون آئل ڈال دوں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے میں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی بڑا والا چمچہ مہدے کا آٹا اور اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گے ہمیں جو سوس جو ہے وہ تھوڑی سی تھک بنانی ہے اگر آپ کو مطلب لگے کہ یہ تھک نہیں ہے تو آپ اس کے اندر اور ایک اور چمچہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مہدے کا آٹا تو اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں تو ہماری جو سوس جو ہے وہ تھک ہو چکے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی میں نے ایک کپ ملک لیا ہے بڑا والا کپ ہے یہ اور اس کو اچھی طریقے سے اب ہم مکس کر لیتے ہیں اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر رہے ہوں بلیک پیپر اور ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب ریڈ چیلی ریڈ چیلی پاوڈر اگر آپ کے پاس ہے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میرے پاس فلیکس ہے تو میں وہ ڈال رہوں تو اب میں یہ ڈال رہوں اس کے اندر اور آپ اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں سوس جو ہے وہ تقریباً اچھی طرح سے گھاڑی ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی چیلی سوس اگر آپ کے پاس چیلی سوس نہیں تو آپ کیچپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر اور اس کو اب اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اینڈ میں میں اس میں ایڈ کر دوں گی سالٹ سالٹ آپ اپنے ٹیس کے حساب سے ڈالے گا اس کے اندر تو سوس جو ہے وہ ہماری وہ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب اینڈ میں میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی پاسٹا جو ہم نے بول کر کے رکھا تھا اور اب ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں سوس کے ساتھ ہمارا پاسٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ چیلی سوس پاسٹا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے بلکل ریڈی asked وہ بلکل ریڈی ہے سافرہا پاسٹا جو ہے якбы ہم سور بلکل ریڈی توبکر ریڈی ہے موسیقی